اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل اینڈ ٹی وی اردو اس چینل میں ہم آپ کے لیے دوہتری انٹرٹینمنٹ سے بھرپور ویڈیوز لے کر آتے ہیں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے تو ویڈیوز کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے چلیئے شروع کرتے ہیں ویڈیو ارتوگل دیکھنے کے بعد خرمے میرا دل نہیں لگتا مجھے خیمے میں رہنا ہے ارتوگل ڈراما دیکھنے کے بعد وہ لڑکے بھی گلی محلوں میں اکڑ کر چل رہے ہیں جن کے سامنے جوز کا ڈبا پھار دو تو اس کے تھاگ ہی واس سے ان کا طرح نکل جاتا ہے اگر آپ کو طبت کولڈ کریم اور طبت سنو ان دو کریموں کے بارے میں پتا ہے تو آپ سچے پاکستان ہی ہیں ایک وقت تھا سہری کے وقت اٹھا نہیں جاتا تھا اٹھتے تھے تو جہاں سہری کی وہیں سو جاتے تھے اب ایک وقت یہ ہے سہری تک جاگتے ہیں اور پھر سہری کے بعد بھی سی ساتھ بیجے تک جاگتے ہیں زندگی بھی ایک کھیل ہی ہے بچپن میں چیڑی اٹھی کواہ اٹھا جوانی میں نیند اٹھا کی چین اڑا بڑاپے میں باد اڑے دانت اڑے کرونا کا تو پتا نہیں مجھے ہوتا ہے کہ نہیں دیکن جس حساب سے دو مہینے سے ممبائل استعمال کر رہا ہوں گی اندہ ضرور ہو جاؤں گا آج خان صاحب نے قوم کو اعتماد میں دیا ہے نیا صاحب کی حکومت ہوتی تو یہ کام مریم اور انگریب نے کرنا تھا اگر آپ پاکستانی ٹی وی چینلز پر تجھ پیس کا کوئی بیشتہار دہان سے دیکھو تو آپ ہر ڈینٹس کے جدے میں سٹیٹسکوپ دیکھو دیں اب آپ ذرا دنیا کا کوئی ڈینٹس دکھا دو جو سٹیٹسکوپ سے دانتوں کی دھردن سنکر علاج کرتا ہو اس لیے سیانے کہتے ہیں پیسوں سے صرف کتابیں خریدی جا سکتی ہیں اکل نہیں کرونا سے بچے گئے تو اس بار اکتیس دسمبر کو نیوئر پارٹی کی بجائے پنٹی ٹونٹی ختم ہونے کی پارٹی کروں گا کوئی مانے یا نہ مانے لیکن خاموشی سے لوگ ڈاؤن انجوائے کرنے والا واحد طبقہ ساتھ ازائے کرام کا ہے گوروینڈ نے جمعہ بائیس مئی سے بجھ ستائیس مئی تک عید کی چھوٹیاں تو ایسے دی ہیں جیسے پہلے ہم سارا مہینہ کام کر کر کے بہت تھک گئی شوہر اگر میں مر گیا تو تم دوسری شادی کر لوگی بی بی نہیں میں اپنی بہن کے پاس رہ لوں گی اور اگر میں مر گی تو شوہر میں بھی تمہاری بہن کے ساتھ رہ لوں گی آج کل شیمپو میں اتنے کاجو ویٹامن اور منڈرلز پائے جاتے ہیں اب سوچتا ہوں کہ سہری کے وقت ایک چمچ شیمپو دینا شروع کر دی جو عورت ایک منٹ میں بات مان لے وہ ہے ماں جو تین منٹ میں بان لے وہ ہے بہن جو پانچ منٹ میں مان لے وہ ہے بیٹی جو بار بار کہنے پر بھی نہ مانے وہ ہے بہری جو آپ سوچ رہے ہیں وہ نہیں کربوزوں کے موسم میں کرونا وائرس زیادہ پھیلنے کا خطرہ ہے کیونکہ ہم دس کلو سون کر ایک کلو خریدتے ہیں آمین میری بیوی سے بڑا جادو کر آج تک پیدا ہی نہیں ہوا دوست وہ کیوں آمین میری کمائی جاتی کہاں ہے آج تینجل پتہ ہی نہیں جدا لڑکا لڑکی سے میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں لڑکی ایسا نہیں ہو سکتا لڑکا وہ کیوں لڑکی میں تم سے ایک سال بڑی ہوں لڑکا سوچتے ہوئے کوئی بات نہیں میں ایک سال انتظار کر لیا گھر کی فیملی میں سب سے زیادہ خوبی امی جان میں پائی جاتی ہے بہن بھائیوں کی دڑائی کے بعد پہلے امی سب کو مارتی ہیں پھر معلوم کرتی ہیں کہ گلتی کس کی تھی اور اس کو ایڈیشنل مارتی ہیں اب تو اتنی عادت ہو گئی ہے کہ افتاری کے بعد بھی پانی پینے سے ڈر لگتا ہے کہ کبھی روزہ نہ ٹوڑ جائے میرے دوست نے اسے پوچھا بھائی میں نے سنا ہے کہ تیرا بریک اپ ہو گیا ہے میں نے افسوس سے کہا ہاں یار لکا بٹھا کہنے لگا تو اس کا نمبر مجھے زیزے پھر جین بچہ ایک ہی اچھا یورپ بچے دو ہی اچھے انڈیا بچے تین ہی اچھے پاکستان ہے جذبہ جمعور تو حمد نہ ہار ایک سگنل پر ایک عورت کی کار گرین سگنل ہونے پر دوبارہ سٹارٹ نہیں ہوئی لوگ پیچھے سے ہارن بجانے لگیں سگنل گرین سے ییلو اور ییلو سے واپس ریڈ ہو گیا لیکن کار سٹارٹ نہیں ہوئی لوگ ہارن بجانے لگیں کھوڑی دیر بعد ایک ٹرافک سارجنٹ خاتون کی گاڑی کے پاس آیا اور خاتون رائیور سے بڑی آگزی سے بولا محترمہ کیا ہوا کوئی بھی کلر فسن نہیں آرہا جو لڑکے حلیمہ سلطان پر جان قربان کر رہے تھے اب وہ اپنے بھانجے کو ایدی بھی دیں گے سب مامو بن گئے ہیں کچھ لوگ بیغم کے ساتھ ہوں پھر بھی لڑکیاں تارنے سے باز نہیں آتے بلکہ یہ کہہ کر بیغم کو بھی اعتماد میں لے لیتے ہیں بیغم درہ دیکھو تو اس درکی نے کتنی عجیب ریسنگ کی ہوئی ہے ضرورت برائے سٹاف ضرورت ہے ایک ایسے لڑکے کی جو دکان کے شٹر کو تیزی کے ساتھ کھول اور بند کر سکتا ہو آج میں اپنے بیٹے کا چیک اپ کروانے گیا تو ڈاکٹر صاحب نے سٹیٹسکوپ اس کی آنکھوں پر رکھ دی میں نے فوراں ڈاکٹر صاحب کو اپنی طرح مخاطب کرتے ہوئے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے ایم بی بی ایس کہاں سے کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے بتایا میں نے آن لائن کلاسز لے کر ایم بی بی ایس کیا ہے بابا جی کہتے ہیں یا تو عید کی شاپنگ کر لو یا عید تک زندہ رہ لو 24 صاحب کی ہے بس اب دو چار دن بعد پاکستانیوں کو ایڈوانس ایز مبارک کے میسیجز کا دورہ پڑھنا شروع ہو جائے گا اصل اید آنے کا انتظار ہی نہیں کرتے میں نے بابا جی سے پوچھا کہ بابا جی کوئی ایسا حل بتائیں کہ بندہ دن رات ایسی بھی خوب چلائے اور بجلی کا بل بھی نہ آئے تو بابا جی نے بڑے اتمنان کے ساتھ ایک بڑی اہم بات مارے گوشے گزار فرمائی وہ کہنے لگے کہ پتر ایسی تھلے دو ٹیر لوال ہے اے چلا کے جتے مردی لے جا بل نہیں آئے گا اصل ہیرو تو بس وہی لڑکے ہیں جو اپنی امی یا بہنوں کے ساتھ مل کر افتاری بناتے ہیں ایک آدمی میڈیکل سچور پر گیا اور بولا مجھے زہر چاہیے میڈیکل سچور والا میں آپ کو اس وقت تک زہر نہیں دے سکتا تب تک آپ کے پاس اجازت نہ مانا ہو آدمی نے اسے اپنے تین ازد نکال نامیں دکھائے میڈیکل سچور والا اپو بطر بڑی بوتل دے پائی نو اپو بیٹا بڑی بوتل دو بھائی کو ایک بیکاری اتنا میر تھا اتنا میر تھا کہ اس نے پیزوں کا آرڈر کیا کچھ اس طرح ہیلو پیزا ہٹ آپریٹر یس سر بیکاری تین لارج پیزا چھ چکن دو پیپسی آپریٹر کس نام سے سر بیکاری اللہ کے نام پہ بابا ایک بچے کی مرگی مر گئی تو وہ زارو کتار رونے لگا اس کی ماں نے پاس آ کر تسلی دی اور کہا میرا بیٹا تو بہت بہادر ہے تم تو اپنی دادی کے مرنے پر بھی نہیں روئے تھے اب مرگی کے مرنے پر کیوں رو رہے ہیں بچہ محسومیت سے بولا لیکن دادی امہ انڈے تو نہیں دیتی تھا منہ ابو کیا کیڑے بھوڑے بھی کھائے جاتی ہیں باپ بزول باتیں نہ کرو پہلے کھانا کھالو کھانے کے بعد باپ نے پوچھا نام انہیں اب پوچھو کیا پوچھ رہے تھے منہ اب کیا فائدہ ابو آپ کی پلیٹ بن گیڑا سا اب تو آپ اسے کھا گئے ایک مہمان کو پورا ہفتہ دال کھانے کو ملی تو وہ تنگ آ گیا آخر میں اس بان کو رحم آیا اور اس نے پوچھا آج آپ بتائیں آج آپ کی مردی کا کھانا بناتے ہیں کیا کھائیں گے آپ مہمان نے کہا کوئی ایسی چیز بنائیں جو اندر سے ساری دال چوگلے ایک دوست دوسرے سے سوچ رہا ہوں امریکہ گھوماؤں دوسرا کتنا پیسہ لگے گا پہلا کچھ بھی نہیں دوسرا وہ کیسے پہلا سوچنے کے لیے پیسے نہیں لگتے سردار نے ایک ماتچیس کی تیلی لی اور تیلی جلائی تیلی نہ جلی دوسری جلائی نہ جلی تیسری جلائی وہ جل گئی تو سردار نے جلدی سے مجھا دی اور کہا اے کامدی رکھ لنا یہ کام کی اے رکھ لیتا ہوں ایک بادشاہ کے دور حکومت میں خوب مہنگائی ہوئی قوام بڑی بہادر تھے اس نے مہنگائی برداشت کر لیا بادشاہ بڑا احران ہوا کہ آخر دور مہنگائی کے خلاف احتجاج کیوں نہیں کرتے کوئی جلسہ نہیں ہوتا کوئی جلوس نہیں نکلتا آخر ایک دن بادشاہ نے تنگ آگر پولیس کو حکم دیا کہ وہ بزاروں میں کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو دو دو جوتے فیقس کے حساب سے مارے آخر چند دنوں بعد لوگوں نے احتجاج شروع کر دیا بادشاہ بڑا خوش ہوا پھر اس نے جلوس کے شرکہ میں سے ایک وقت سے ملاقات کی اور ان سے ان کا مطالبہ پوچھا تو جواب ملا بادشاہ اسلام ہے آپ نے جو پولیس چوراہوں میں کھڑی کی ہے اس سے ہمارا ٹائم بہت ضائع ہوتا ہے برائے مہربانی ہر گلی کے کونے میں پولیس کی تعداد بڑھا دیں تاکہ ہمارا وقت بچے ایک آدمی کا گزر جنگل سے ہوا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بچارہ شکاری ایک جنگلی ریج سے گتھم گتھا ہے کبھی وہ پون پار ریج طاقتور آدمی کو پٹھک دیتا اور کبھی وہ جیالہ مرد ریج کو پچھاڑ دیتا مگر شکاری لہو دہان ہو رہا تھا کچھ ہی دور اس شکاری کی بیوی بندوق ہاتھ میں پکڑے ہی تماشا دیکھ رہی تھے آدمی نے عورت سے کہا آپ اس وحشی کو مار کیوں نہیں دیتی اس کی بیوی نے جواب دیا میں یہ ہی سوچ رہی ہوں مگر یہ کام وہ لیشی کر دے تو زیادہ بہتر ہے ایک صاحب بڑی تیزی سے گھر میں داخل ہوئے اور اپنی بیگم کو کمرے میں لے جا کر بولے بیگم دروازے اور کھڑکیاں سب بند کر دو کھڑکیوں کے پردے بھی گرا دو اور لائٹ بند کر دو بیگم نے ان کے حکم کی تعمیل کی تو وہ صاحب اپنی بیوی کو کھونے میں لے گئے اور کلائی آگے کرتے ہوئے بولے دیکھو بیگم میری نئی گھڑی اندھیرے میں کیسے چمک رہی ہے